بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹک ڈی وی دوستو یہ شہزاد کا ایس تری روٹر ہے یہ اس کا امپیلر نہیں نکل رہا تھا اس کا آگے والا ناٹہ ہم نے کھولا ہے اور اس کو پیچ کس سے نکالنے کی کوشش کی تھی ہم نے لیکن زیادہ کوشش کرنے سے امپیلر جو ہے ٹیڑا ہو سکتا ہے یہاں سے یہ ٹیڑا ہو جائے گا اگر زبردستی اس کو نکالا گیا یہ ٹیڑا ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس ایک بڑے والا پولر موجود ہے تو ہم اس کو پولر لگا کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پولر جو ہے امپیلر میں نہیں لگانا ہم نے اور امپیلر کے نیچے جو ایک پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آگے والا جو حصہ ہوتا ہے روٹر کا تو اس کے آگے والا جو حصہ ہے اس کے نیچے جو ہے ہم اس پولر کو لگایا کے اس کو کوشش کرتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آسانی سے جو ہے نکل جائے گا امپیلر بعض اوقات یہ اتنی پھنسا ہوتا ہے شافٹ میں اس کو چوٹ لگانی پڑتی ہے یا بعض اوقات اس کو گرم کر کے اس کو آگ دے کر گرم کافی حد تک گرم کر کے نکالا جاتا ہے تو پولر کی مدد سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امید ہے کہ یہ آسانی سے نکال سکیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم اس کو پولر سے اہستہ اہستہ ٹائٹ کر رہے ہیں تو یہ پولر جو ہے امپیلر جو ہے آسانی سے اوپر کی طرف آ رہا ہے اور ایسا کرنے سے امپیلر جو ہے یہ ٹیڑا بھی نہیں ہوگا اور اس کا پانی کے پریشر میں کوئی کم ہی نہیں آگی اس کی وپریشن زیادہ خراب نہیں ہوگی تو آسانی سے جو ہے پولر سے آپ امپیلر کو نکال سکتے ہیں تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل آسانی سے ہم نے نکال لیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجود بیل کے پٹنن کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچا رہے انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ